نظرِ بد اور یہ کسی انسان یہ کسی جانور کو موت تک بھی لے جا سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سائنس اس کو کیسے سکرین کرے گی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ کبھی اپنے خیالوں میں کھوئے کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اچانک اس شخص کی کال یا میسیج آ جاتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس کیفیت میں آپ اس شخص کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ ایک بہت پرسکون ذہنی کیفیت ہوتی ہے آپ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کے فوکس ہو کے اس شخص کے بارے میں سوچ رہے ہیں ایک بے خودی کی کیفیت میں یہ ذہنی کیفیت الفہ سیٹ آف مائنڈ کہلاتی ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں فورا پہنچ سکتی ہے اور ایز ایک کیریئر ویو کوئی میسیج یا پیغام ڈیلیور کر سکتی ہے بالکل نظرِ بد میں بھی یہی فلوسفی عمل میں آتی ہے جب کوئی حاصد اپنے خیالوں میں کھویا آپ کی کامیابی کے بارے میں نیگٹیو انٹینشن سے سوچتا ہے چاہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا آپ کو دیکھ رہے چاہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا آپ کے بارے میں نیگٹیو سوچ رہے الفہ سیٹ آف مائنڈ میں تو اس کی الفہ سیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ کیریئر ویف کا کام کرے گی اور اس کی جو نیگٹیو بیڈ انٹینشن ہیں وہ وائرس کا کام کریں گی جو کہ ٹریول ہو کے آپ تک پہنچے گا آپ کی خوشی آپ کی صحیح آپ کے رشتے آپ کے کاروبار اس کو وہ بلوک کر سکتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے یہ ہے نظرِ بد کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن لیکن انٹرسٹنگ بات یہ کہ صرف حاصدین کی نظر نہیں لگتی نظر چاہنے والوں کی بھی لگ سکتی ہے آپ کی اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے اس میں کیا فلوسفی کام کرے گی کہ یا تو آپ خود اپنے بارے میں اپنے کاروبار کے بارے میں سوچ رہے ہیں اکیلے بیٹھے یا آپ کے پیارے آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ ایلفہ سیٹ آف مائنڈ تو آلیڈی اسٹیبلشٹ ہوگی اپنے خیالوں میں کھوئے سوچ رہے ہیں پرسنل ٹائم میں شیطان آپ کی اس ایلفہ سیٹ آف مائنڈ کا فائدہ اٹھائے گا اور اس میں اپنا وائرس ڈال دے گا جو کہ ایک چاہنے والے سے دوسرے تک ٹیبل کر کے اس میں بلوکیج کا کام کر سکتا ہے نظر کس کس چیز کو لگ سکتی ہے ایک انسان کو لگ سکتی ہے اس کی مال دولت کو لگ سکتی ہے اس کے کاروبار کو لگ سکتی ہے فیملی رشتوں کو لگ سکتی ہے اس کے کاروبار جوب بزنس کو لگ سکتی ہے صحت کو لگ سکتی ہے خوشی کو لگ سکتی ہے کسی بھی چیز کو نظر لگ سکتی ہے اب ایک انٹرسنگ بات یہ کہ نظر دیکھنے سے نہیں لگتی نظر سوچ کے ذریعے لگتی ہے اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ہے تو اس کی نظر بھی آپ کو لگ سکتی ہے کوئی اپنے گھر میں بیٹھا آپ کے بارے میں سوچ رہے نیگٹیف انٹینشنز ہیں تو بھی نظر لگ سکتی ہے نیگٹیف نہیں ہے تو بھی شیطان اس کیریئر فیف کو یوز کر کے اس میں اپنا وائرس ڈال سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے بچہ کیسے جائے اس سے پرہیز کیسے کیا جائے تو اس کے پرہیز کا طریقہ ریلیجن نے ہمیں بتایا ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یہ کلام نظر بد کے لئے پڑھنا اس سے بچنے اور اس سے حفاظت کے لئے مسنون ہے جب آپ خود اکیلے بیٹھے تنہائی میں اپنے کام کے بارے میں اپنے پروجیکٹس کے بارے میں اپنے بیزنس اپنی فیملی ریلیشنز کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ ایک دفعہ شروع میں یہ کلام پڑھ لیں ایک دفعہ آپ آخر میں پڑھ لیں تو کیا ہوگا آپ کی ایلفہ سٹیٹ آف مائنڈ کی اوپر انکرپشن لگ جائے گی پروٹیکٹڈ ہو جائے گی وہ یا آپ اپنے چاہنے والوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنی فیملی بچوں چاہنے والوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو بھی آپ شروع میں اور آخر میں یہ کلام پڑھ لیں تو انکرپشن لگ جائے گی الفہ سیٹ آف مائنڈ میں اور وائرس ٹریول نہیں کرے گا شیطان اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا لیکن جب دوسرے ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنے پرسنل ٹائم میں چاہے وہ ہمارے چاہنے والے ہیں چاہے وہ ہمارے حاصلین ہیں اس کا ہم کیا کریں وہ تو ہمیں نہیں پتا چلے گا وہ کب اور کیسے سوچ رہے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ یہی کلام ماشاءاللہ لا قواتہ اللہ بلہ روزانہ اپنی زندگی میں پڑھنا اپنی عادت بنا لیں صبح کچھ دفعہ پڑھ لیں شام کو کچھ دفعہ پڑھ لیں دن کو کچھ دفعہ پڑھ لیں تین چار دفعہ دن میں تین پانچ سات کے سیٹس میں پڑھ لیں نیت یہ رکھیں کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے کاروبار آپ کی فیملی کو ہر قسم کی نظر پر سے بچائے محفوظ رکھیں اور اس کے بعد اس پر یقین رکھیں کہ آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ یہ اس کے پرہیز کا طریقہ لیکن اب نظر بعد اگر لگ گئی ہے اور اس کا سلوشن ہم کیسے کر سکتے ہیں ایک سلوشن تو ہم نے ریسیٹیشن بتا دی ہم نے ریسیٹیشن یہ کلام پاک آپ پڑھیں اپنے اوپر اپنے گھر کے اوپر اپنے کاروبار کے اوپر اور یہ نیت رکھیں کہ نظر بعد ہے تو وہ ختم بھی ہو جائے دوسرا طریقہ ہے اورا ایکسرسائز اورا ایکسرسائز پہ پہلے ہمارے ڈیٹیل لیکچر ہو چکے ہیں میں ایک لنک اس کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں اورا ایکسرسائز کرنی ہے اور ساتھ یہی کلام پڑھنا ایکسرسائز کرتے ہوئے ماشاءاللہ لاکھ ہوا تا اللہ بلہ لیکن پہلے اورا ایکسرسائز کرنے کی رہیرسل پریکٹس الگ سے کر لینی ہے تاکہ آپ آرام سے کر سکیں اور یہ کلام پاک زبان پہ ورد کی طرح پڑھنے کی پریکٹس آپ نے آرام سے کر لینی ہے تاکہ یہ آپ کی زبان پہ آرام سے جاری ہو جائے پھر آپ نے ان دونوں چیزوں کو کمبائن کرنا ہے آپ نے اورا ایکسرسائز کرنی ہے اور اورا ایکسرسائز میں انرجی اپنے اندر سے نکالتے ہوئے اور دور بھیجتے ہوئے اس کے ساتھ یہ تصور کلام پاک پڑھیں بیک آف مائنڈ میں دل میں اور یہ تصور محسوس کریں یہ کلام پاک اور اس کی وائبریشنز اور اس کی انکرپشن اور اس کا انٹی وائرس جو ہے وہ آپ کے پورے اورا میں آپ کی فیملی گھر کو آپ کے کام کو کور کر رہا ہے اور ہر قسمی نظرے بعد سے آپ کو محفوظ رکھے گا یہ اورا ایکسرائز اس طریقے سے روزانہ کم از کم ایک دفعہ کرنا اپنی عادت بنا لیں دو دفعہ کریں تو اور زیادہ اچھی بات ہے اچھا لیکن انٹریسٹنگ سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ کیسے جلے گا کہ نظر لگی ہے انٹرنیٹ کے اوپر گوگل کے اوپر یوٹیوب کے اوپر بہت سے ایسی پیجز موجود ہیں لیکچرز موجود ہیں یوٹیوبرز کی ویڈیوز موجود ہیں علماء کی ویڈیوز موجود ہیں کہ نظرے بعد کی بیس نشانیاں اتنی نشانیاں یہ نشانیاں ہوں تو نظرے بعد ہے میرا اس میں موقع ہے کہ ان نشانیوں کو آپ نے بالکل نہیں دیکھنا بالکل کنسیڈر نہیں کرنا چاہے نفسیاتی پرابلم ہو چاہے جادو جنات ہو چاہے نظرے بعد ہو ان کی جو علامات بتائی جاتی ہیں وہ اتنی کومن ہوتی ہیں کہ جو شخص بھی ان کو دیکھے گا سنے گا پٹے گا وہ کہہ گا مجھے یہ سب بیمادیاں میرے اندر ہیں تو یہ علامات ضروری نہیں ہیں جو بتائی جاتی ہیں وہ نظرے بعد کی ہوں انہیں علامات کو سن کر آپ نے یہ غلط یقین نہیں بنا لینا کہ آپ نظرے بعد کا شکار ہیں اگر آپ نے یہ غلط یقین بنا لیا تو نظرے بعد کی وجہ سے تو نہیں اپنے غلط یقین کی وجہ سے ضرور آپ کے ساتھ برا ہوگا تو اپنے نشانیوں پہ نہیں جانا کسی ایکسپرٹ سے آپ نے آپ نے یہ پوچھ لینا ہے کہ اگر آپ کو شک ہو رہا ہے بہت زیادہ تو آپ نے کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کر کے پوچھ لینا ہے کسی ایک ایکسپرٹ سے جس پہ آپ کا یقین ہو ایمان ہو صرف اس سے پوچھنا ہے بہت سے حساب کرنے والوں سے چیک کرنے والوں سے چیک نہیں کرانا عامل حضرات سے یا مختلف لوگوں سے حساب کرنے سے نقصان کیا ہوتا ہے پروپر اس کے اوپر میری ویڈیو ہے میں لنک دے رہوں گا ایک دفعہ ضرور سن لیجئے گا